ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا اس کی کیا کمال محبت تھی وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میری لئے توفے ملاتی تھی وہ میری خاطر میرے شہر میں چار سال تک رہی وہ زانہ میری منتیں کرتی اور روتی رہتی تھی کہتے ہوتی تھی کہ میرے نال شادی کر لے میرے لگتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جھنگ چلی گئی کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہو سلطان کے مزار پر گیا میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی خوشے گمارے وہ کہنے لگی کہ آکیب میری دعا رنگ لے آئی تیرا دیدار ہو گیا سادھی اید ہو گئی میں جب بھی دربار پڑھاتی تھی آکیب تجھے مانگتی تھی اب تیرے لیے بیٹھی ہوں شادی نہیں کی پھر اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے کہنے لگی بھی ایک مانگنا چوڑیاں بیچنا میرا کسور تو نہیں ہے نا یہ تو میری قسمت کا میرے نصیب کا کسور ہے تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کے رونے لگی کہنے لگی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو میرے پاؤں پکڑ لیے سب لوگ دیکھ رہے تھے میرے بہت بیستی ہوئی لوگوں کا مجمع لگ گیا دوستوں نے بولا کہ چلو ایک دفعہ ہو آتے ہیں میں نے ہاں کر دی تو وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اس کا گھر پچاس کلومیٹر دور تھا سارے راستے وہ بہت خوش تھی ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے مہاں سب گھر کچھے تھے لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے ہم ان کے گھر پہنچے تو اس کی سب سہیلیاں جمع ہو گئیں پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کا کھانا بنایا اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ تیرا قصور نہیں ہے میری قسمت کا قصور ہے جو میں چوریاں بیچنے والی کے گھر میں پیتا ہوئی بڑی مشکل سے ہم سب نے اسے چھوک کر آیا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے میں کار کے شیشے میں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ تب تک دیکھتی رہی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی وہ ہماری آخری ملاقات تھی پھر ایک دن میرا اسے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی کھانا پینا ہسنا سکھ چھوڑ گئی تھی اور ایک دن اس کی موت ہو گئی مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی پر میں آج بھی اسے روز یاد کرتا ہوں اور ہر سال عید کے دن اس کی قبر پر جاتا ہوں تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں